بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہربرٹ ایک نیو ویلوگ کے ساتھ آپ کی دن میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے ویورز لاسٹ جو دو ویلوگز تھے میں نے اس میں آپ کو اپنا گاؤں دکھایا تھا ہندل اس کے ساتھ ساتھ نامہ پینڈ نجوتر یہ سارا انچالا ہم نے ایریا کور کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی ایمنا بار روڈ ہے ہمارے گاؤں کے ساتھ جہاں جناب بڑا اچھا سیارکو ٹریڈ سینٹر بن رہے آج میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ یہ کورٹ سیٹی ہے جناب جو کہ ہوسنگ سائٹی ہے چھوٹی سی وہ بین چھلا آج آپ کو میں وزٹ کروا ہوں گا پورا ویلوگ دیکھئے گا تو آئیے بلا تخیر آپ چلتے ہیں جیورز اس ٹائم میں جناب اکبر آباد چونک میں پہنچکا ہوں کافی مشہور چونک ہے جی یہ سیال کورٹ کا اور یہاں سے ہم نے ایمنا بار روڈ کی طرف ٹرن لے لیا ہے تو بہت کمرشل یہ ایریا ہے جا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ شاپس ہیں یہاں ریسٹورنٹ ہیں بریانی شاپس بھی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کافی یعنی ادھر آپ کو دکانیں ملیں گی تو آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی سیال کورٹ ٹریڈ سینٹر جو کہ اکبر آباد چونک سے تقریباً ایک کلومیٹر کے اندر ہے جی یہ کافی قریب ہے سیال کورٹ اکبر آباد چونک کے پاس تو یہ الیکٹرونک کی شاپ گزری ہے تو جیسے جیسے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو کچھ ہی لمحے میں میں چلا پہنچنے والا ہوں سیال کورٹ ٹریڈ سینٹر میں یہ پرٹرول پومپ آئے گا جی راستے میں پی ایس او کا تو جو ہی آپ یہ کراس کریں گے تو بلکل ساتھ اس کے آپ دیکھئے گا کہ یہ لیفٹ سائٹ پہ سیال کورٹ ٹریڈ سینٹر آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ لائٹس بھی آ چکی ہیں اور وہ سب نے بیلڈنگ بھی بن رہی ہے میں ابھی آپ کو اندر جا کے بھی دکھاتا ہوں جی بڑا اچھا پروجیکٹ ہے یہ سیال کورٹ کا اور پورا یہ کمرشل ایریا ہوگا اور اس کے جو بیلڈنگ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ بھی آپ کو میں بریفلی سمجھاتا ہوں جی اس میں کیا کیا ہوں گی چیزیں کیونکہ اس میں فلیٹس بھی بن رہے ہیں یعنی کہلے ریزیڈنشل فلیٹس ہیں تو یہ جناب انٹرس بہت ہی پیاری ہے اس سیال کورٹ ٹریڈ سینٹر کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ باہر لان ہے جی سامنے روڈ کافی بڑی ہے جو عمنا بار روڈ ہے یہاں سے ہم جیسے ہی مین روڈ سے اندر انٹر ہونے لگی ہیں یہ سیال کورٹ ٹریڈ سینٹر بڑا اچھا ماشاءاللہ انٹر سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور لان بڑا پیارہ بنایا ہوئے تو ہم چلتے ہیں جی اندر آپ کو پورا وزٹ کرواتا ہوں کام کہاں تک پہنچا ہے تقریباً ایک ڈیٹ دو سال تقریباً میرالہ ہو چکے ہیں اس پروجیکٹ کو تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنا بن چکے ہیں اور کیا پوزیشن ہے اس ٹائنگ تو یہ اندر آکے مین جناب سکوائر بنایا انہوں نے کافی بڑا بڑا خوبصورت سا اور یہ بیلڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی آدھ تک بننا شروع ہو چکی ہیں یہ آفیسیز ہیں ریل سٹیٹ کے تو یہ سامنے آپ دیکھیں یہ شاپس بھی بن چکی ہیں گراؤنڈ فلور پر جناب آپ اپنا کوئی شوروم وغیرہ اور یہ دیکھیں یہ کافی ماشاءاللہ خوبصورت اور کافی اچھا یہ سیالکورٹریٹ سینٹر بن رہا ہے اور یہ بالکل اکبر آبا چوک کے پاس ہے سیالکورٹ سٹی سے تھوڑا سا ہٹکی ہے لیکن کافی اچھی لوکیشن ہے یہ تو یہ سامنے بیلڈنگ آپ دیکھیں کافی حد تک تیار ہو چکی ہے بڑی بیلڈنگ تو آگے اس کے آگے یہ دیکھیں یہ شاپس ہیں جی یہ دیکھیں فرس فلور سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور تو بڑا یعنی ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہیں یہ شاپس تو آپ باقی آکے یہاں وزٹ کریں تو جو ریٹس ہیں پرائز ہیں وہ آپ آکے ڈیل کر سکتے ہیں ان سے کیونکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو یہ پوائنٹ دکھا سکوں اور کام دکھا سکوں کہ کتنا کام ہوا ہے اس سیالکورٹریٹ سینٹر میں کئی لوگوں نے یہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس ویے سے میں نے سوچا کیوں نہ ویلوگ کر لیا جائے اور آپ دیکھ لیں کہ جی کتنا کام ماشاءاللہ چل رہا ہے اور کتنا نہیں ہو ابھی تک کام تو ابھی جنابی میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو سکوائر انہوں نے بنا لیا ہے اور ایک بڑی سی بلڈنگ اور کچھ چھوٹے چھوٹی جو شاپس ہیں وہ بنی ہے تو یہ دیکھیں ابھی آفسیز بھی بن رہے ہیں یہ جو ریل سٹیٹ کی ہے اور روڈ ابھی یہ دیکھیں یہاں سے کچھی ہے جو مین ان کی بولے وارڈ ہے وہ انہوں نے تف ٹائل لگائی ہوئی ہے اور آگیا بھی روڈ جو ہے کارپیٹڈ نہیں ہوئی اور یہ بلڈنگ کافی بڑی بن رہی ہے جی ادھر یہ میں بلڈنگ کی بات کر رہا تھا کہ نیچے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور یہ جو ہے کمرشل ہے اور تھرڈ فورت فلور جو ہے یہ فلیٹس بنیں گے یہاں پہ یعنی بڑے ہوبصوت فلیٹ بنیں گے یہ آپ اگر اپنے انفرمیشن کو مزید لینی ہے تو آپ ان کے آفس میں وزٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ سیالکوڈ ٹریڈ سینٹر اور یہ پوری بلڈنگ کا نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بونٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سائٹ پہ جناب سرسبز و شداب کھیت بھی ہیں تو بلڈنگ جتنی ابھی بنی ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی دکھا دی ہے جناب اور بڑا ہفصوت سا ان کی انٹرس ہے لون بڑا اچھا تھا اور ابھی شاپس بھی بننا شروع ہو چکی ہیں تھوڑا سست طرف ہی کا مجھے لگ رہا ہے یہ پروجیکٹ ہے کیونکہ دو سال ہونے والے ہیں تو یہ مین بلڈنگ جو بڑی میں نے آپ کو دکھا آئی ہے وہ ہی ہے بنی ہوئی اور یہ جناب ہم یہاں سے باہر آ رہے ہیں اور اگر آپ نے کوئی وزٹ کرنا ہے کوئی انفرمیشن لینی ہے کیونکہ اگر پرائز وغیرہ پتا کرنی ہے تو آپ ان کے آفیس میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں ان کے اب بالکل آفیس جو ہے یہ ساتھ ہی ہے جی سیالکوڈ ٹریڈ سینٹر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ روڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہ بورڈ آ چکا ہے بوکنگ آفیس ابھی بھی بوکنگ چل رہی ہیں زمین ڈاٹ کام پہ بھی میرا حیال ہے یہ بوکنگ کر رہے ہیں آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں تو ابھی آگے جا رہے ہیں جی ایک اور چھوٹی سی ہاؤسنگ سسائٹی یہاں بن رہی ہے سی اے گولڈ سیٹی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بلکل آگے جب آتے ہیں سبزی منڈی آ جاتی ہے اور فروٹ منڈی تو یہ آپ جیسی کراس کریں گے آگے رائس مل آئے گی تو رائس مل کے بلکل تھوڑا سا مزید ایک کلومیٹر اگر آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو جی سی اے گولڈ جو نئی ہاؤسنگ سسائٹی ہے وہ ملے گی تو مقصد میرا صرف یہ ہے کہ آپ کو میں دکھا سکھوں جو آوٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں لوکیشن دیکھ سکتے ہیں آپ باقی پرائزز اور جو ان کے پلارز کی قیمتیں ہیں وہ آپ ان سے ہوتھ ڈائریکٹ آپ بات کر سکتے ہیں اور یہ راستے میں جی دربار بھی آتا ہے بڑا مشہور دربار آئی ہے ایمنابہ روڈ کے اوپر یہ دیکھیں جناب اور جیسے یہ آپ کراس کرتے ہیں تو آپ کو جناب آگے آئیں گے تو لائٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گی روڈ کے یہ سینٹر میں دیکھیں بڑی خوبصور لائٹس لگائی ہوں یہ سریڈ لائٹس یہ جی سی اے گولڈ سٹی آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں آج اور اس کے آگے جناب رحمان گارڈن ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کور کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں سے کون سی مجھے زیادہ اچھی لگی ہے سوسائٹی جس پہ کام بھی چل رہا ہے اور جو مجھے اچھی لگے گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ بھی ابھی جناب نیولی سی اے گولڈ سٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنڈے ماشاءاللہ لہلا آ رہے ہیں تو کافی بڑی انٹرس ہے اس کی بھی اور یہ کافی بڑی سوسائٹی نہیں ہے چھوٹی سی سوسائٹی ہے یہ گولڈ سٹی کے نام سے جس میں پانچ مرلہ آٹھ مرلہ اور دس مرلہ کے شاید پلارٹس ہیں تو یہ جناب ہم انٹر ہو چکے ہیں ابھی دیکھیں کام چل رہا ہے مین بولیوارٹ پہ بھی ابھی کارپیٹڈ روڈ نہیں ہوئی اور یہ ریل سٹیٹ کے آفیس تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے جہاں سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں اس یعنی پلارٹس کی یہ دیکھیں جناب یہ بھی لائٹس لگ رہی ہیں اور ابھی مین کہلیں انہوں نے انٹرس تیار کی ہے ابھی اس پہ آگے جو ہے کوئی پوزیشن وغیرہ نہیں آئی کیونکہ ابھی بالکل نیولی یہ سٹارٹ ہوئی ہے یہ آفیس آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور آگے بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں لیں جناب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی مشینری کھڑی ہے ابھی کام وغیرہ چل رہا ہے ابھی روڈز وغیرہ یہ بنائیں گے تو ابھی اتنا کام نہیں ہوا اس پہ یہ میں آپ کو بتاتا چلو صرف مین ابھی انہوں نے انٹرس بنائی ہے ابھی اندر کوئی روڈز پہ کام نہیں ہوا ہوا سی اے گولڈ سٹی یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے مزید آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب ہوتھ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں اور آفیس پہ جا کے آپ اس کی پرائزز بھی چیک کر سکتے ہیں پلارٹس کی کیا ان کی یعنی کی پرائزز کیا ہیں اور ان کی پیمٹ جو میتھرڈ ہے وہ کیا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی آفیس ہے جی ان کا سی اے گولڈ سٹی والوں کا یہ دیکھیں یہ والا آفیس ہے جی یہاں آپ آ کے ہیڈ آفیس تو آکے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میرا آج کا جو ویلوگ ہے آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا آج کے ویلوگ میں میں نے آپ کو سیارکوٹ ٹریڈ سینٹر اور سی اے گولڈ سٹی دکھائی ہے کل انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو لے کے جاؤں گا رحمان گارڈن جی ورز امید کرتا ہوں میرا آج کا جو ویلوگ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے ویلوگ میں میں نے آپ کو جناب اکبر آباد جوک اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آفیسنگ سوائٹی ہے جو ایمن آباد روڈ کے اوپر سی اے گولڈ سٹی اور سیالکوٹ ٹریڈ سینٹر یہ دونوں ویزٹ کروائے ہیں اگر آپ نے مزید کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپ ان کے آفیسز سے جا کے لے سکتے ہیں تو اس طرح کی اچھے اچھے ویلوگز میں آپ کے لیے لاتا روں گا ضرور میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل بٹن بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو کل انشاءاللہ میں آپ کو رحمان گارڈن جو ہاؤسنگ سوائٹی ہے بڑی اچھی ہاؤسنگ سوائٹی ہے یہ اس کا ویزٹ کراؤں گا کیونکہ ایک ریویور نے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے تو کل انشاءاللہ وہاں چلیں گے تو اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں عباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی دن میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ